مکہ موظمہ اور مدینہ منورہ میں اس کا اجاز ہوا تھا علامہ عبدالشتار کا میعازی اور شاہ احمد نورانی وغیرہ یہ سارے لوگ سے وہاں ورلڈ اسلامی مشن پہ اجاز ہوا تھا اس میں پھر اس کا نام عربی میں رکھا گیا اب دعوتالعالمیہ الاسلامیہ تو اس کے بعد یہ چاہ ہوا کہ اس کو بھی مختصر کر کے دعوت اسلامی اس کا نام کر دیا جائے